ناظرین طریقہ انصاف کی آج بہت بڑی کامیابی ہے امران خان کی زمانت منظور ہو چکی ہے امران خان کی زمانت منظور ہونے کے بعد اب جو پاکستان کی سیاست ہے یہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے اڈیلا جیل بھی آج کافی زیادہ جو حلچل ہے وہ دکھائی دی خان صاحب کی زمانت ملنے کے بعد اور دوسری بڑی حمقابل ناظرین بریسر گوھر امران خان کے کھلاڑی طریقہ انصاف کے چیئرمن انہوں نے ایسا زبادہ چھکا لگا کہ بلے کا نشان کو بچا لیا وہ بلے کا نشان جو طریقہ انصاف سے چھیننے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی اگر امران خان کی اس کامیاب سٹیٹیجی کے تحت طریقہ انصاف کے اس چیئرمن بریسر گوھر نے بڑی کامیابی سمیٹی ہے تو بلے کا نشان اب واپس طریقہ انصاف کے پاس آ چکا ہے اس کی کیا کہانی ہے کیسے بریسر گوھر نے لمبا چھکا لگایا اس کے متعلق بات کریں گے پھر ساتھے ساتھ میں اکرام امران خان کی سزا موتلی کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے کیا امران خان کی سزا موتل ہونے جا رہی ہے اس سے نواز شریف کے لیے کیوں اب جو پریشانی ہے یہ بڑھ چکی ہے یہ تمام خبریں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھانے میں رکھنی ہیں تم سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے انترکلاس میں دیکھئے گا اگر آپ لوگ نبی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بوچ چینل کو فولو سبسکراب نہیں کیا ہے تو یہ لازمی کریں ساتھ بنے والا آئیکنوں کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اور میرا اور آپ کا جو رابطہ ہے اسی طرح برقرار رہے امران خان کو زمانت ملی اس زمانت کے متعلق کیسے امران خان کے اب جو واپسی کا راستہ ہموار ہونے جا رہا ہے اس پر متعلق بات کرنے سے پہلے آپ کو نواز شریف کے متعلق اپڈیٹ دیتا جلوں نواز شریف آخر کیوں اب احتساب کی باتیں کرنے لگ پڑے ہیں کیا نواز شریف کے اب ان کا جو راستہ ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے کیا نواز شریف کو اب انکار ہو چکا ہے کیونکہ ان کی قبولیت تو ہے مگر ابھی تک مقبولیت یہ اپنی بنا نہیں پائے ہیں عوام ان کو کسی بھی صورت مو لگانے کو تیار نہیں کسی بھی جگہ پہ یہ جلسہ کامیاب نہیں کر پائے ہیں گزر شروع جلال پر جٹان کے اندر مسلم لیگ نون کی جنب سے جلسہ کیا گیا اس کو ان کے اپنے ہمایتی ٹی وی چینلز والے فلوپ جلسہ فلوپ شو فلوپ پاور شو کہتے رہے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جنب سے گجرات کے جو مقامی انتظامیہ ہے اس سے جواب بھی طلب کیا گیا کہ آخر جو جلسہ ہے یہ اتنا ناکام کیوں ٹھائرہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ جب خطاب کر رہی تھے تو پینڈال خالی ہونا شروع ہو چکے تھے تو یہ مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی یہ پریشانی اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ آہ تو گئے ہیں اور قبولیت تو انہوں نے بنا لی ہے مگر عوام کے اندر ان کی مقبولیت ابھی بھی نہیں بن پائی تو اس وقت عوام کی جو رائے ہیں وہ ہے صرف اور صرف تحریکین صاحب عمران خان تو اس لیے اب ایسا لگ رہا ہے سینئر صحافی ہیں وہ اب اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے واپسی کا جو راستہ ہے یہ ہموار اور اتزاس احسن نے بھی اسی طرح کی آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ عمران خان کی ناظر کرام آج جو یہ جو تین زمانتیں منظورنا اور شاہ محمد کرشی کی دو زمانتیں منظورنا اس کی یہ تصدیق ہے کہ اب عمران خان کے لیے جو ریلیف ہے وہ ملنا شروع ہو چکا ہے آج ناظر کرام انصداری دہشہ کے دی عدالت کے اندر جج ابو الحسنات ذلکنے نے عمران خان اور شاہ محمد کرشی کی جو ہیں یہ زمانتیں منظور کی ہیں دوسری جنرم ناظر کرام توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی فیصلہ موطل کرنے کے درخواست کے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس فیصلہ محفوظ یا موطل کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی وکیل کی جنرم سے درخواست کی گئی کہ یہ چونکہ فیصلہ جو ہے آلڑی لاہور آئی کورٹ کے اندر چل رہا ہے لاہور آئی کورٹ میں یہ کیس زیر سامات ہے اور جب لاہور آئی کورٹ نے اس کو پانچ لوگ کے لاجر بینچ کے سپورٹ کر دیا ہے یہ کیس سننے کے لئے تو پھر اب اسلامباد آئی کورٹ کے اندر اس کیس کو سننا بنتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر پھر لطیف خوصہ نے ناظر کرام کہا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دلائل میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو سزا ہے اس کو بھی موطل ہونا چاہیے کیونکہ یہ کسی قسم کی اب اس میں سزا بنتی ہی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ناظر کرام جو اسلامباد آئی کورٹ ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا اب محفوظ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب اسلامباد آئی کورٹ اس کے پر اپنا جو فیصلہ ہے یہ سناتی ہے اب آپ کو بتاتا ہوں طریقہ انصاف کے بلے کی واپسی طریقہ انصاف کے پاس بلے کا نشان برقرار ہے اس حوالے سے طریقہ انصاف کے چیئرمن بیرسر گوہ نے پشاور آئی کورٹ سے رجوع کیا تھا جو کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے ان کو نوٹس بھیجا گیا نوٹس بھیجا گیا کہ سات روز کے اندر جواب دیں پیش ہوں اگر آپ لوگوں نے پیش نہ ہوئے تو پھر آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا یہ طریقہ انصاف کے انٹرپٹی الیکشن کے حوالے سے پشاور آئی کورٹ نے ناکرام الیکشن کمیشن کو کسی بھی قسم کے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے اوپر روک دیا جسس عطیق شاہ اور جسس شکیل احمد نے پی ٹی کے درخواست کے اوپر آج سامات کی تھی بریصر گوھر اور قاضی انور ایڈوکیٹ یہ طریقہ انصاف کے جانب سے آج پیش ہوئے تھے تو بریصر گوھر نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن کے اوپر تحفوظات کا اظہار ہے ہمیں تحفوظات ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے پہلی بار کسی جماعت کو انٹرپٹی کا اس کو غیر آئینی یا غیر قانونی قرار دیے اس کو چیلنج کیا تو آج سے پہلے ایک سو پچھتر سیاسی جماعت ترجسٹرڈ ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا انٹرپٹی الیکشن اس طرح نہیں ہوا جیسے یہ طریقہ انصاف کا ہے تو کیونکہ جو قاضی انور ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا اس کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر پھر عدالت نے پشاور آئی کوٹ نے جو ہے الیکشن کمیشن کو نوچس جاری کیا اور سات دن کے اندر جواب طلب کیا اور سماعت کو انیس دسمبر تک کے لئے ملتوی کر دیا ہے تو اب اس میں انہوں نے کہاں طریقہ انصاف کی عمران خان کی بریسر گوھر کی بڑی کامیابی ہے جو اب الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے کے اوپر روک دیا اور طریقہ انصاف نے پھر ادھر الیکشن کمیشن سے فوری طور پر بلے کا نشان مانگ لیا ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ فوری طور پر طریقہ انصاف کو بلے کا نشان جاری کیا جائے ایک اور خبر ناکرام آپ کو دیتے چلوں کہ نواز شریف کے اب کیسے جو ہے منجی وہ اب ٹھک چکی ہے گزر شروعس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا جرار پو جٹا میں تو وہ کامیاب جلسہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب اب احتساب کی باتیں کر رہے ہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ جو حساب جو ہمارے ساتھ غلطیاں نہ انصافیاں کی گئی ہیں اس کا احتساب ہونا چاہیے پھر اس کے بعد پھر ناکرام سینئر صحافی نسر جعوید اور انصار عباس نے بڑا زبدس ردے مل دیا نواز شریف کو جس طریقے سے جس پروٹوکل کے ساتھ لائے گیا سارے ان کے چاہ پورے کیے گئے ہر قسم کا ان کو ان کو سہولتکاری دی گئے مگر اس کے باوجود پھر اب نواز شریف صاحب احتساب کی باتیں کر رہے ہیں احتساب کی باتیں کرنا پھر انہوں نے کہا نسر جعوید نے کہا کہ جو نواز شریف کو بتایا گیا اور ان کو جو کچھ لندن کے اندر جو پلین کیا گیا جو انہوں نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب یہ طریقے انصاب مکمل طور پر ختم ہو جائے گی وہ عمران خان جیل میں ہوں گے تو پھر ہم جائیں گے آسانی سے الیکشن لڑیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا جو گراؤنڈ اس وقت ریالٹی ہے گراؤنڈ اس وقت جو ہے عوام کی اس وقت جو مقبولیت ہے یا قبولیت ہے وہ صرف وصرف عمران خان یہ طریقہ انصاف ہے تو اس لئے اب نواز شریف کے لئے جو پریشانی ہے وہ بڑھ رہی ہے انصار عباس نے اسی طرح کے ایک اپنا آج کا کالم لکھا اس میں کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کو کیوں لائے گیا ان کو لائے گیا وہ آئے نہیں ہیں یعنی کہ ان کو لائے گیا ہے وہ آئے نہیں اگر تو فوج سے لڑنا ہے تو پھر اگلا نمبر آپ کا ہے جو کچھ اب طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان طریقہ انصاف انہوں نے فوج کے ساتھ اپنا جو پھڑا ہے ڈال لیا تھا تو اب اگر آپ بھی فوج کے ساتھ اس طرح کی کاروائی یا احتساب کی بات کریں گے تو پھر اگلا جو نمبر ہے یہ آپ کا ہوگا تو اب دیکھ رہی ہے کہ نواز شیر صاحب اب کیا دوبارہ سا احتساب کی باتیں کریں گے یا پھر چوب کر کے خاموش کر کے بیٹھ رہیں گے اپنی فیڈبیک کا ایسا کمنٹ سیکشن میں راست پی جیک اپنے بس طرح خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ